بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کے اٹھائی سے پارے کی تکمیل ہوا چاہتی ہے سورہ تحریم کا مطالعہ خاندانی زندگی کے حوالے سے اہم ہدایات اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ تحریم آیت نو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی علیہ السلام جہاد کیجئے کافر و منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے ایسی بات سورہ توبہ میں بھی آ چکی اور یہاں ایک مراد ہے ان کی سادشوں کا توڑ کیا جانا منافقین سے کوئی باقاعدہ قتال کا معاملہ نہیں ہوا وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے وَبِعِسْلْ مَسِيرْ اور وہ لوٹنے کا برا مقام ہے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اگلی آیات میں خواتین کے تعلو سے کلام ہے اور ایمان والوں کے لیے کچھ مثالیں اور کفار کے لیے کچھ مثالیں بیان کی جاری ہیں اس سوری بات کیا ہے گھر کے انتظام کو چلانے کے لیے مرد کے تابعے رکھا گیا عورت کو البتہ عورت کا اپنے ایک تشخص ہے اور وہ خود ذمہ دار کل کی تیاری یعنی آخرت کی تیاری کے لیے اور اس کو خود اپنے معاملات کے لیے اللہ کو جواب بھی دینا ہے چنانچہ ہر عورت اپنے طور پر آخرت کی تیاری کریں پہلے کافروں کے لیے ایک مثال بیان فرمائی اللہ تعالی نے کافروں کے لیے نو علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی مثال وہ دونوں ہمارے دو بندوں کے گھروں میں تھیں ہمارے صالح بندوں میں سے پس ان دونوں نے ان خواتین نے اپنے ان شہروں سے خیانت کی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیعہ تو وہ دونوں پیغمبر ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اللہ کے مقابلے میں وقیلت خلم نار معد داخلین اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا تم بھی داخل ہو جانے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ استغفراللہ یعنی ان خواتین نے اپنے شہروں کا ان پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا نافرمان قوموں کا ساتھ دیا تو یہ بھی جہنم کی آگ میں پیغمبروں کا مقام کتنا بڑا مگر اگر بیوی پیغمبر کے مشن میں شامل نہیں پیغمبر کی دعوت پر نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے اور نافرمانی کی رویش پر ہیں تو پھر عذاب ہے اللہ اکبر بہترین محول تھا لیکن عورتوں نے پسند نہیں کیا ان کا اپنا چوئیس تو اللہ تعالی عذاب جہنم کا ذکر کر رہا ہے اس کے برعکس بدترین ایک محول ملے گا لیکن وہاں ایک خاتون نے محنت کی ہے اللہ تعالی جنت کا وعدہ عطا فرما رہے ہیں بیوی آسیہ کا ذکر آ رہا ہے علیہ السلام اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے سبحان اللہ یہ ہماری بہنیں بیٹی ہیں بھی توجہ سے سنیں فرعون کی بیوی بیوی آسیہ موسیٰ نے سلام کو دیکھا ہے اور ان پر ایمان بھی لے آئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور فرعون جیسا ظالم ہے جابر ہے سرکش ہے خدائی کے دعوے کرنے والا تھا تو مالدار محلات ہیں عیش و عشرت ہے دولت ہے نوکر چاکر ہے سب کچھ ہے مگہ یہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہیں اے میرے رب مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے اپنے پاس سبحان اللہ وَنَجِّنِ مِن فرعونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے بتایا گیا ہے تفاصیر میں فرعون نے ان کو شہید کرایا اور انہوں نے مسکراہت کے ساتھ شہید ہونا گوارہ کیا ایک رائے کو اس سے قبل ہی ان کی روح کو اللہ نے قبض کر لیا اور اللہ تعالی نے جنت عطا فرما دی ان کو یہ ایمان والوں کے لیے بی بی آسیہ کی مثال آگئی بدترین محول فرعون کا دیکھیں خاتون کے دل میں ایک طلب ہے طلب ہے حقی اور اللہ تعالی نے ان کو استقامت عطا فرمائی اب بہترین سے بہترین بات آ رہی محول بھی بہترین خاتون بھی بہترین بی بی مریم کا ذکر آ رہا ہے علیہ السلام و مریم ابنت عمران اللہتی احسنت فرجہا اور ایک اور مثال عمران کی بیٹی بی مریم کی علیہ السلام جنہوں نے حفاظت کی اپنی عفت کی فنفخنا فیہ من روحنا تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھوکا عیسی علیہ السلام کی موزانہ ولادت و صدقت بی کلمات ربیہ اور انہوں نے تصدیق کی اپنی رب کی باتوں کی و کتبی اور اس کی کتابوں کی و کہانت من القانتین اور وہ فرمبرداری اختیار کرنے والیوں میں سے تھی ان کو بہترین محول کون سے ملا خالو کون تھے ان کے ذکریہ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی اور یہ خاتم بی بی مریم اللہ اکبر والصفا کی علا نساء العالمین اللہ فرماتا ہے جہان والا کی عورت ہم نے آپ کو چن لیا بی بی مریم علیہ السلام ہمارے سارڈ ڈاکٹر اسرائر صاحب نے ابو لہاب اور اس کی بی بی دونوں کے لئے لانت سلط اللہاب کے اندر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ بندے میں طلب و طڑب ہو کے نہیں بہترین محول تھا پیغمبروں کا بی بی ہیں نافرمان اللہ تعالی نے عذاب دیا بہترین محول ہے فیرون کا لیکن بی بی آسی ہے کہ اندر طلب و طڑب ہے اللہ نے ہدایت عطا فرما دی it depends on us انگلش میں کہتے ہیں نا where there is a will there is a way طلب و طڑب سچی ہوگی اللہ ہدایت دے گا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے ناظر کرام الحمدلہ ڈھائی سے پارے کی تکمیل ہو گئی اب دو پارے آخری مسلسل مکی صورتیں اور یہ وہ صورتیں جو اول دور مکی دور اول دور میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئیں اور ان میں غالب موضوع فکر آخرت کا ہے غالب موضوع آخرت کا ہے اور مزامین بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی اب آئیے 39 پارے کی پہلی صورت صورت الملک اور مشہور صورت ہے نبی علیہ السلام رات کو تلاوت فرماتے عذاب قبر سے بچانے والے بھی ہیں کوئی صورت سے فارش کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لئے اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی کی قدرت کی دلائل موجود ہے جھٹلانے والوں کا انجام بھی بیان کیا گیا اور اب مکی صورتیں ہیں تو اگلے جملہ آپ کو سمجھا گیا نا تشریع انشاءاللہ کم ہوگی آئیے آغاز کرتے ہیں سور ملکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی برکت والی ذات اللہ کی جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے اور وہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے واللہ جسے موت اور حیات کا سسنہ قائم فرمایا تاکہ تمہارا انتحان لے تمہیں عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے زندگی امتحان کے لئے وہوالعزیز الغفور اور وہ اللہ غالب ہے بہت بکشنے والا واللہ جسے اوپر ترے سات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی شگاف نہیں دیکھو گے کوئی فلو کوئی ڈیفیکٹ میں نہیں ملے گا تم اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھو کوئی شگاف تمہیں نظر آتا ہے کوئی دڑار تمہیں دکھائی دیتی ہے پھر دوبارہ اپنی نگاہ لوٹا کر دیکھ لو تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھکی ماندی لوٹ آئے گی پرفیکشن ملے گی اس یونیورس میں اس کائنات کے اندر کوئی فلوگر ڈیفیکٹ نہیں ملے گا وَلَقَزَيَّمْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهَا وَجَعَلْنَاہَا رُجُومَ لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور یقیناً ہم نے آراستہ کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے اور ہم نے ان ستاروں کو شیعتین کے لئے مارنے کا آلہ بنایا اور ہم نے ان کے لئے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے وَبِيْسَلْ مَصِيبْ اور وہ لوٹنے کا برا مقام ہے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے معفوظ فرمائے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں سنیں گے چیخنے اور چلانے کو اور جہنم جوش مار رہی ہوگی عذاب دینے کے لئے تیار ہے جہنم بالکل اللہ اس کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تَقَادُ تَمَيَّذُ مِنَ الْغَيْضِ وہ قریب ہے کہ غزف سے پھٹ پڑے مراد جہنم جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے اس کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے رسول نہ آئے تھے قَالُ بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ وہ کہیں گے ہاں ہاں ضرور ڈرانے والے رسول ہمارے پاس آئے تھے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْحِ ہم نے بس جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اِنْ اَنْتُمِ اللَّا فِي ضَلَالٍ قَبِيرٍ تُنزر بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُ لَوْكُمْنَا نَسْمَوْا وَنَعَقِلُ مَا كُمْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرٌ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے کل قیامت کے دن ماننے کا کوئی فیدہ نہیں فَعَتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ پس ان لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فَسُحْقَ لِأَصْحَابِ السَّعِيرٌ تو لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے اِمْنَا الَّذِينَ اَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِفْ لَهُمْ مَا غُفِرَتُوا عَجُرُونَ بے شکر جو لوگ غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور بڑا عجر ہے وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ اَوِجْحَرُو بِهِمْ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اس کو بلند آواز سے کہو اِمْنَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور بے شکر اللہ سینوں کے رازوں تک سے بھی واقف ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا سبحان اللہ یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے پہلے بھی ہم نے اس کا حوالہ دیا ہے مراد یہ ہے اللہ تعالی نے پیدا کیا اس نے مرد کو بنایا عورت کو بنایا کیا ایشوز ہیں اللہ کو پتا ہے حاکم کو بنایا محکوم کو بنایا عرب کو بنایا عجم کو بنایا گھولے کو بنایا کالے کو بنایا امیر کو بنایا غریب کو بنایا چودہ صدیوں پہلے والوں کو بنایا آج اس کو سب پتا ہے تو اس کی تعلیم میں ہی بھلا ہے ساری انسانیت کا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ کیا وہی نہ جانے گا جس اللہ نے پیدا فرمایا وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ اللہ بہت باریک بھی ہے خوب خبر رکھنے والا هُوَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُونًا فَمْشُو فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُومِ رِزِّقِهِ وہ اللہ جس نے تمہارے نے زمین کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رسق میں سے کھاؤ وَإِلَيْهِ النُشُور اور جی اٹھنا ہوگا دوبارہ کھڑا کیا جائے گا کیا تم اس سے بے خوف ہوگئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ لرزنے لگ جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو زلزلہ تم پر تاریخ کر دے کیا تم اس سے بے خوف ہوگئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیج دے فَسَتَعَ لَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ پس تم جل جان لوگے میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِّنَا قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور یقیناً لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو دیکھو کیسا ہوا میرا عداب آسمان میں پرندے پرندوں میں اللہ کے قدرت کی نشانیوں کا بھیان اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتِهُمْ وَيَقْبِدٍ کیا انہوں نے اپنے پر پرندوں کو پر پھیلاتے سکیڑتے نہیں دیکھا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا رَحْمَان کوئی نہیں تھام سکتا ان کو سوائے رحمان کے اِمْنَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ بے شک وہ اللہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے اور اس بار سپرندے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں آنے جانے کے چھے مینے کے ان کی فلائٹ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی مقام سے لے جاتا اور اسی مقام پر پہنچاتا ہے کس نے پروگرام کیا ہے اور کون ان کو تھام رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بھلا تمہارا وہ کون سا دشکر ہے جو تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ کافر نہیں ہیں مگر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے بھلا کون ہیں وہ جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنے رزق کو روک لے بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں بھلا وہ شخص جو اپنے مو کے بل گرتا ہوا اوندھا چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتا ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر سیدھا چلتا چلا جا رہا ہے ایک کی زندگی با مقصد ہے دوسری کی بے مقصد ہے ایک کو ہدایت مل گئے دوسری ہدایت کی مخالفت پر اڑا ہوا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں قُل آفرما دی جو اللہ ہے جسے تمہیں پیدا فرمایا اور اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے قلیلما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو قُل آفرمایئے وہ اللہ جسے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم اٹھا کر جمع کیے جاؤ گے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعَدُ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قُل آپ فرما دیجئے اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ بے شک اس قیلن تو اللہ کے پاس ہے یعنی قیامت کا برپا ہونا وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِين اور بے شک میں تو وعدہ توبہ ڈرانے والا رسول ہوں فَلَمَّا أَرَأَوْهُ ذُلْفَةً سِئَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُ پھر جب اس نزدیک آتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کی چہرے سیاہ ہو جائیں گے جنہوں نے کفر کیا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُونْتُمْ بِهِ تَدْدْعُونَ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم مانگا کرتے تھے دو آگیا اللہ کے عذاب کا معاملہ قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَ وَرَحِمَنَا آپ فرمائے بھلا دیکھو اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِنْ عَلِيمِ تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا یہ تنبیح ہے کفار و مخبع خالفت کرنے والوں کے لئے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ عَابَنَّا بِهِ وَعَلِهِ تَوَكَّلْنَا آپ فرمائے جیے وہ رحمان ہے ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ پسند قلی تم جان لوگے کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے قُلْ آپ فرمائیے اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَورًا بھلا دیکھو اگر ہو جائے تمہارا پانی زمین کے نیچے اترا ہوا یعنی خوشک ہو جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَائِمْ مَعِينَ تو تمہارے پاس کون ہے جو جاری کر کے روان پانی لے آئے گا اللہ اکبر یہ تو ان کو کہا جو سہرہ میں رہتے تھے آج بڑے بڑے شہروں کے اندر پانی کا کس قدر بڑا مسئلہ ہے کے نہیں کس قدر اللہ کی بڑی نیمن کون دے راہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ سورہ ملک کا مطالعہ ہوا مکمل اس کے بعد سورة القلم ابتدا میں نبی اکرم علیہ السلام کے عظمتوں کا بیان پھر کونٹراس کے طور پر ایک کردار کا ذکر ہے جو اس معاشرے کا برا کردار تھا اور پھر جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہے اور درمیان میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کر کے مشکین مکہ جو اپنی دولت پر اتراتے تھے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے سورہ قلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون یہ حروف مقتعات میں سے ایک حرف اور یہ آخری اب سورہ دے جس کے آغاز میں اور ایک حرف آیا حروف مقتعات تلاوت کریں گے اجر ملتا ہے مفہوم اللہ کے علمے اور یہ راز اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان میں ہے کس کا اصل مفہوم کیا ہے واللہ اعلم والقلم وما یسترون قسم ہے قلم کی اور وہ جو فرشتے لکھتے ہیں ایک قلم سے اشارہ ہے حضور کا دور قیامت تک حضور کی رسالت کا دور ہے یہ علم کا دور ہوگا تحقیق کا دور ہوگا تو قلم کی قسم اٹھا کر اس کے طرف اشارہ اور ایک مراد جو فرشتے انہیں تقدیریں لکھ دیں اللہ کے حکم سے تو تقدیر میں حضور کی آمد تے تقدیر میں حضور کا آنا تے تقدیر میں قرآن کا آنا تے تقدیر میں دین اسلام کا مکمل ہونا حضور پر تے اور تقدیر میں اللہ کے رسول کا لاحوہ دین غالب ہونا یہ بھی تے ہے بہت سارے مفاہم بیان ہو سکتے ہیں یہ قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں یہ کفار جو اعتراض کرتے اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَا عَجُرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور بے شک آپ کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہے ایک اولاد نیک ہو ماباب کے لئے سب کا جاری ہے یہ کتنا بڑا عجر یہ امت کڑوڑ ہاں کڑوڑ اور عرب ہاں عرب کی تعداد میں نیک عمل کرنے والی ہوگی تو حضور کی عجر کا عالم کیا ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے سبحان اللہ وَإِنَّ لَكَ لَا جُرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور بے شک آپ کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک اے نبی علیہ السلام آپ خلق عظیم پر ہیں کیا مطلب اخلاق آپ پر آ کر ختم سبحان اللہ اخلاق کی تکمیل آپ پر کر دی گئی ہے اور اخلاق آپ پر ختم ہو چکے آپ اخلاق کے شہ سوار ہیں آپ نے اخلاق کو سوارا ہے سبحان اللہ اچھا امت بھی تو سوچیں جس پیغمبر کو مانتے ان کے خلق عظیم کا اللہ نے ذکر فرمایا امت کا کردار کیسا ہے امت کا اخلاق کیسا ہے یہ امت کو سوچنا چاہیے فَسَتُبُ السِّرُوا وَيُبُ السِّرُونَ پس آپ جل دیکھ لیں گے اور وہ کفار بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُبُ الْمَفْتُونَ بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو فَلَا تُتِعِ الْمُكَذِّبِينَ پس آپ جھٹلانے والوں کی بات کو نہ مانیں وَدُّو لَو تُدِهِنُوا فَيُدِهِنُونَ وہ چاہتے ہیں کاش آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے ایک دفعہ کر کہنے لگے ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت چلے کر لے تھے آپ ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کرنے کو جیون ٹیک ہو جائے یہ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم ہے غیروں کی ایسی بات نہ ماننا کہ اللہ کا حکم ٹوٹے وہ چاہتے کاش آپ تھوڑی نرمی کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں یعنی کفار چاہیں گے کہ آپ تھوڑی ان کی مان لیں تو کفار بھی تھوڑا نرم پڑ جائیں گے قطعا اللہ نے واضح توپہ اس سے یعنی absolutely not اللہ تعالی نے آپ پر فرما دی ہے یہاں کافروں کی کوئی نہیں مانی جائے گی اللہ کی اطاعت اوپر رہے گی اللہ کی محبت اوپر رہے گی اللہ کا دین اوپر رہے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اوپر رہے گی بقیہ ساری باتوں کو نیچے رکھنا ہوگا یہ ہے اللہ کا تقادہ اب آگے ایک برے کردار کی صفات کا ذکر ہے اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ ولید بن مغیدہ کا ذکر ہے اور یہ کانٹراسٹ ہے حضور کا مقام عظیم دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں میں کام کرنا تو ان کے حرکتوں کو دیکھو انقلاب کی عظمت کو سمجھیں کس معاشرے میں حضور کو کام کرنا ہے وہاں کے لوگوں کی بری صفات کا ذکر بھی سن لیں وَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّا فِي مَحِيم اور آپ بے وقت بڑی قسمیں کھانے والی کی بات نہ مانیں عیب نکالنے والے چغلی لگانے والے کی مَنْ نَعِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيم مال میں بخل کرنے والے حس سے بڑھ جانے والے گناہگار کی مراد اس کی بات نہ مانیں عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم سخت خوبی ہے اور بد اصل بھی اس کے نصب کے بارے بھی شکوک تھے اَنْ کَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيم اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے اس بات پر وہ اتراتا ہے جب اسے ہماری آیات علاوت کر کے سنائے جاتی ہیں کہتے ہیں پیشے لوگوں کی کہانی ہے معاغ اللہ سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرْتُوم ہمن قریب اس کی ناک پر زخم لگائیں گے یا داغ لگائیں گے آخرت میں تو برباد ہوگا دنیا میں بھی غزوِ بدر میں اس کی ناک پر زخم لگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نشان عبرت بھی بنایا یہ تو ہوا ذکر ولید بن مغیرہ کے تعلق سے اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہے ہیں پشتی کسی قوم کے افراد میں سے ایک نیک آدمی کا اس کا تنتقال ہو گیا وہ نیک آدمی زراد کا کام کرتا تھا فسلاتی رہے خدا میں بھی خرچ کرتا تھا اس کے بیٹے ذرہ کنجوسی کی طرف آ گئے ان کے واقعے کو ذکر کر کے مشیقین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک ہم نے ان کا آزمائش کا معاملہ کیا ہے جیسے اللہ فرماتا ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا یہ یمن کے علاقے کے ایک واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ہو رہا ہے یہ مفسرین نے بات بیان فرمائی اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے انہیں باغ والوں کو آزمایا تھا اِذْ اَخْصَمُ لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِعِينَ جبکہ انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی اس باق کا پھل توڑ لیں گے جلدی جا کے فصل اتار لیں گے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور انہوں نے استثناء نہیں کیا یعنی انشاءاللہ نہ کہا فَطَعْفَ عَلِيهَا طَوْئِفُ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ پس ان پر آپ کے رب کی درست ایک عذاب پھر گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے رات میں فَأَصْبَحَتْكَ السَّرِيمُ تو باق صبح کو ایسا ہو گیا جیسے کٹا ہوا کھیت ہو فَتَنَادَوْ مُسْبِعِينَ تو صبح ہوتے ہی دوسرے کو پکارنے لگے اَنِغْدُوْ عَلَا حَرْثِكُمْ اِنْكُمْ تُمْ صَوْرِمِينَ صبح صویر اپنے کھیت پر چلو اگر تو تم کاٹنے والے ہو جلی چلو جلی سے فصل کاٹو فَانْتَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ پھر وہ چلے اور آپ سے چھپکے چھپکے کہتے جا رہے تھے اللَّا يُدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلِيكُمْ مِسْكِينَ آج وہاں تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے مسکین کھڑا ہوگا تو کچھ دینا پڑے گا جلی چلو تاکہ جلی فصل اتارو اور مسکین کے آنے سے پہلے پہلے سارا لے کر چلے جاؤ کسی کو دینا نہ پڑے بخل کنجوسی کر رہے اور مال کی محبت میں ڈوبے ہوئے وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِنِينَ اور وہ اس زعم میں چلے صبح صویرے کہ وہ اپنی کنجوسی پر قدرت رکھتے ہیں فَلَمَّا رَعَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَالُونَ پھر جب انہوں نے اس باق کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو رہ بھول گئے بل نحن محرومون نہیں نہیں ہم تو بنصیب ہوں گئے یہ تو ہمارے باغ ہے برباد ہو گیا اللہ اکبر قَالَ اَوْسَتُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُصَبِّحُمْ کہا ان میں سے سب سے اچھے شخص نے سارے برابر تو نہیں ہوتے نا نسبتا جو بہتر تھا سب سے اچھا تھا ان میں اس نے کہا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُصَبِّحُمْ کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وہ بولے پاک ہے ہمارا رب اللہ سبحانہ وتعالی بے شک ہم ہی ظالم تھے فَاقُبَلَ بَعَضْهُمْ عَلَى بَعْدِيَتَ لَا وَمُونَ پھر ایک دن ان میں سے دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر کہنے لگا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِيمِ بولے ہائے ہماری شامت ہماری تباہی بے شک ہم ہی سرکش تھے عَسَا رَبُّنَا أَيُبْدِلَنَا خِیرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِمُونَ امید ہے کہ ہمارا رب ہم اس سے بہتر بدلے میں عطا فرمائے گا بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں کچھ احساس ہوا تو انہوں نے پلٹنے کی کوشش کی توبہ کی کوشش کی مگر ان کی بخیری پر ان کا باغ تو اجار دیا گیا تھا قَذَلِكَ الْعَذَابِ یوں ہوتا ہے عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ اور آخرت کا عذاب یقین سب سے بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے وہ جانتے ہوتے ان باغ والوں کا ذکر کر کے مشرقین مکہ جو مخالفت کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی ان کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ اللہ تمہاری بھی دولت کو مٹا دینے پر قادر ہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِينَ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْرِمِينَ اَكَ الْمُجْرِمِينَ کیا ہم فرمبرداری اختیار کرنے والوں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے مَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا کئی فتح کمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو مسلمان و کافر برابر ہو سکتے نہیں تو ظالم اور مظلوم برابر ہو سکتے نہیں اللہ کا فرمبردار و نافرمان برابر ہو سکتے نہیں پردہ کرنے والی اور پردہ نہ کرنے والی برابر ہو سکتے نہیں حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر ہو سکتے نہیں نماز میں جھکنے والا اور اللہ کے سامنے نہ جھکنے والا برابر ہو سکتے نہیں نا ما لکم تمہیں کیا ہو گیا یہ ہمارے لئے بھی تو ہے کیسے فیسے تم کر رہے ہو اللہ اکبر اب وہ مشکین سے کلام ہو رہے کفار سے ام لکم کتاب فیہ تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے کہ تم اس میں سے پڑھتے ہو انہ لکم فیہ لما تخیرون کہ بے شک اس میں تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم پسند کرتے ہو تمہیں کوئی سرٹیفیکیٹ ملا ہویا کہ تم کامیاب ہو ام لکم ایمان علینا بالغتن کیا تمہارے لئے ہمارے ذمہ کو پختہ وعدہ ہے جو قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے کہ بے شک تمہارے لئے وہ کچھ ہوگا جو تم فیصلے کرتے ہو تم نے کہیں سے سرٹیفیکیٹ لے لیا ہے ہم سائن کروا رکھا ہے کیا ہے تمہارے پاس آخر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے کون ان دعووں کا ذمہ دار ہے آئیتوں سے ہی سامنے ام لہم شوراکا یا ان کے کچھ شوراکا ہیں شریک جن کو اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں شریک فَلْيَأْتُ بِي شُرَكَائِهِن اِنْ كَانُ الصَّادِقِينَ چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں يَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سَاقِيُنْ وَيَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسَّتِعُونَ جِز ان پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ سجدوں کے لئے بلائے جائیں گے تو وہ سجدے نہیں کر سکیں گے اللہ اکبر پنڈلی سے ایک مراد معاف کیجئے گا ناظر کرام پنڈلی سے ایک مراد اللہ تعالیٰ کی پنڈلی لی گئی ہے اور یہ متشابہات میں سے ہیں اللہ کا چہرہ اللہ کا ہاتھ اللہ کی پنڈلی ہم سمجھ نہیں سکتے ایک اور دوسری تشریح کی گئی یہ سخت ترین مسئیبت والی کیفیت کا بیان ہے جب شدید سخت ترین کیفیت تاریخ کی جائے گی قیامت کا برپا ہونا وہ سجدوں کے لئے بلائے جائیں گے تو وہ سجدے نہیں کر سکیں گے بہت توجہ سے سنیے گا خوشعتن ابصارم ترحقهم ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلہ چھائی ہوئی ہوگی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اور اس سے پہلے وہ سجدوں کے لئے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے دنیا میں بلائے گیا سجدے نہیں کیے دنیا میں پکارا گیا سجدے نہیں کیے کل سجدہ نہیں کر سکیں گے بخاری شریف کی حدیث میں آیا ان کی کمر کو تختوں کی معنی سخت کر دیا جائے گا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے رب فرمائے گا جھکو جو نہ جھک سکے اس سے بڑا محروم کون ہوگا آج موقع ہے جھکنے کا مسلمان تو ہیں آج موقع ہے جھکنے کا رمضان میں جھک رہے رمضان کے بعد بھی جھکنا ہوگا ایک نماز کا جھکنا ایک پوری زندگی کا جھکنا ہے واقعیتاً اللہ اپنے مسلمان بندوں میں مسلم بندوں میں ہمیں شامل فرمائے پس اے نبی علیہ السلام جو اس بات کو چھوٹلاتا ہے آپ اس کو مجھ پر چھوڑ دیجئے اللہ خود ہی فرما رہے میں معاملہ دیکھ لوں گا ہم جل انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھیچیں گے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا استدراج بندہ سمجھتے بڑا اچھا جارہو اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یک دم اس کی پکڑ فرما لیتا ہے اللہ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وَأُمْلِ لَهُمْ اور اللہ فرمانتا ہے میں نے ڈھیل دیتا ہوں محلت دیتا ہوں اِنَّ قَيْدِ مَتِين بے شک میری تدبیر بڑی مصبوط ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِمَغْرَمِ مُثْقَلُونَ اے نبی آپ جنسے کوئی عجر مانگتے ہیں کہ اس کے تعوان کے بوجھ تلیے دبے جاتے ہیں اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس علم غیب ہے کہ پس وہ لکھ لیتے ہیں فَصْبِرْ آپ سبر کیجئے یہ مکی صورتوں میں بار بار آتا ہے اور یہ کیا ہے یہ پوری زندگی بھر کا سبر ہے دعوت دین کی محنت کے دوران سبر اقامت دین کی جد و جہود کے درمیان سبر اور جو لوگوں کی طرح سے کڑوی باتیں ان کو برداشت کرنے کے لیے سبر فَصْبِرْ اے نبی سبر کیجئے لحکم ربی کا اپنے رب کے حکم کے انتظار میں وَلَا تَكُنْكَ صَاحِمِ الْحُودِ اور آپ مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے اِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْذُوم جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے نا غیرت کی وجہ سے کہ اب اذابت ان پر آیا چھاتا ہے لَوْ لَا أَمْتَدَارَكَوْ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُ بِذَبِ الْعَرَائِ وَهُوَ مَذْمُوم اگر ان کے رب کے نحمت نہیں ان کو سنبھالا نہ ہوتا تو یقیناً ایک چٹیل میدان میں برے حال میں ڈال دیے جاتے مگر کیا پکارا تھا تین اندھیروں میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَمْتَرَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو اللہ نے حفاظت فرمائی مچھلی کو نگلنے کی اجازت مچھلی کو محفوظ رکھنے کی اجازت تھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں تھی پھر چٹیل میدان میں ڈال دیے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حفاظت فرمائی چنانچہ آگے فرمایا فَجِتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ پس ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا چن لیا اور انہیں نیکو کاروں میں سے کر لیا وَإِنْ يَكَهَذُ الَّذِينَ كَافَرُ لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرِ اور یقیناً قریب ہے لگتا ہے کہ کافر آپ کو ڈگ مگانے کی کوشش کریں اپنی نگاہوں سے جبکہ وہ اس کتابِ نصیحت کو سنتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور وہ کہتے ہیں بے شک یہ تو مجنون ہے معاد اللہ یہ ہے جو سب کچھ اللہ کے پیغمبر کو اس رائح حق میں سننا پڑھا آج ہم تو تھوڑی بہت بھی اگر پریشانی آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں ارے کوئی ہمیں کس نے پتھر بھی مارا آج تا گالی بھی دیئے دین کی راہ میں کیا آپ گزرے ہیں ہم پر آج کیا مشقت آئی ہم پر اور اللہ کے پیغمبر پر کیا کچھ نہ ہوا یہ قرآن نقل کر رہا ہے تو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو پھسلانے کی کوشش کریں دگمگانے کی کوشش کریں اپنے نگاہوں کے ذریعے جب وہ اس نصیحت قرآن کو سنتے ہیں کہ مجنون ہے معاد اللہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھور گھور کے دیکھتے تھے وہ نظر لگانے کی کوشش ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کو معین کیا جاتا تھا اس حوالے سے قرآن نقل کر رہا ہے یہ ساری سادشیں ہیں لیکن یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لئے نصیحت ہے اور بار بار یہ بات آ چکی جو چاہے قبول کرے قبول کرنے والے کا فائدہ انکار کرنے والے کا اپنا نقصان ہے اللہ اس نصیحت سے مجھے اور آپ کو مزید ایمان کی دولت نصیحت فرمائے اور اس نصیحت کے تقادوں پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نازی کرام اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل ہوتا ہے آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اعتمام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتبعالینا انکا انت التواب الرحیم اے اللہ ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی نصیف فرما اے اللہ ہمارے والحومین کی مغفرت فرما تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما اے اللہ تیری کلام کا بیان چل رہا ہے جاری ہے اے اللہ اپنے فضل سے اس کو پائے تکمیل کو پہنچا دے اور آفیت اور آسانی عطا فرما دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحْمَ اللَّهِ آمین وَرَحْمَتِكَ